بات پہلے چھتیز گھڑکی کریں گے جہاں پر تیسرے دور میں جو بچیوی سات سیٹے تھی اس پر ووٹنگ ہو چکی اور اس کے ساتھ ہی پردیش کے لحاظ سے بات کریں سب ہی گیارہ لوگ سبا سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہو چکی ہے ملکل اور ساتھ سیٹوں پر اوسط متدان کا ذکر کریں تو چھے سٹھ فیصد سے زیادہ اس بار متدان ہوا ہے اور اس بار بھی شہری ووٹروں میں کے مقابلے گرامنگ شیطروں کی طرف نظر ڈالے تو متدان کو لے کر زیادہ مقصود اچھا دیکھنے کو ملا زیادہ پر حالا کہ اس سے پہلے گیارہ اپریل کو جب پہلے فیس کی ووٹنگ کے لیے بستر میں ووٹ ڈالے گئے تھے اس کے بعد اٹھارہ تاریک کو تیسرے تین سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی تھی دوسرے دور کے لیے مہا سموند راجناند گاؤں اور کانکیر میں ووٹ ڈالے گئے تو آج جہراصل بات ہوگی چھتیزگڑ کے چناوی دنگل پر خاص میمانوں کا پینل ہوگا پہلے یہ ریپورٹ چھتیزگڑ میں تیسرے چرن کی ووٹنگ خطم ایوی ام میں قید ہوا جنہ دیر جنتہ کس کو دے گی سبتہ کی چاڑ اب 23 مائی کا انتظار چھتیزگڑ میں لوگ تنثری کے مہا پرک کا آخری چرن یعنی تیسرا چرن 23 اپریل کو خطم ہو گیا وہیں تیسرے چرن میں 36 گڑ کی 7 سیٹیں رائپور, بلاسپور, رائیگڑ, کوربا, جانجگیر چامپا, درگ اور سرگوزہ لوگ سبھا سیٹ کے لیے ووٹ ڈالے گئے بڑی سنخیہ میں لوگ بھوٹ پر پہنچے کچھ جگہ ایوی ام میں خرابی کی شکایتیں تو سامنے آئی لیکن وقت رہتے اسے درست کر دیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے ان سات سیٹوں پر 2014 کے چناؤں میں کتنے فیزدی ووٹ پڑے تھے اس پر ایک نظر ڈال لیتے 2014 میں رائپور میں 65 فیزدی سے زیادہ مددان ہوا تھا جبکہ سرگوزہ میں قریب 78 فیزدی مددان ہوا تھا رائیگڑ میں 76 فیزدی سے زیادہ مددان ہوا تھا وہیں جانجگیر چامپا میں 61 فیزدی سے اوپر مددان ہوا تھا گوربا میں قریب 74 فیزدی ووٹ ڈالے گئے تھے تو وہیں بلاسپور میں 63 فیزدی کے قریب مددان ہوا تھا جبکہ درگ میں 67 فیزدی سے زیادہ مددان ہوا تھا اب ایک نظر ان امیدواروں پر جن کی قسمت ای وی ایم میں لگ ہو گئی دوہزار انیس کی لوگ سبھا چناؤں کے لیے رائیپور میں بیجے پی کے سنیل سونی کا مقابلہ کانگریس کے پرموت دوبے سے ہے بیلاسپور سے بیجے پی کے امیدوار عرون ساو کا مقابلہ کانگریس کے اٹل شیواستوں سے درگ میں بیجے پی کے امیدوار ویجای بگھیل کا مقابلہ کانگریس کی پرتیمہ شندرہ کر سے ہے پوربہ میں بیجے پی کے جوتیناندوے کا مقابلہ کانگریس کی جोستنا مہن سے ہے سرگوجہ سے بیجے پی کی رینکا سنگ کا مقابلہ کانگریس کے کھیل سائی سنگ سے ہے رائے گر میں بیجے پی کی گومتی سائے کا مقابلہ کانگریس کے لالجیت راٹھیا سے ہے وہیں جانجگیر چامپا سے بیجے پی کے گوہارام اجگلے کا مقابلہ کانگریس کے روی بھاردوات سے ہے سات سیٹوں کے ساتھ ہی 36 گڑھ کی سبھی 11 سیٹوں پر ووڈنگ سماپت ہو گئی اب انتظار 23 مئی کا ہے لیکن 36 گڑھ میں اس جناؤں میں امیدواروں سے بھی کہیں زیادہ موڈی راہل اور بھپیش رامن کی پرتشتہ داؤں پر ہوگی ٹیم نیوز اسٹیٹ تو ہم مدی پر بات کرنے کے لئے اس وقت ورشت پترکار شیو انوراک پٹیریہ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے کانگریس پروکتہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور بی جے پی کی طرف سے پکش رکھنے کے لئے شریف چند سندرانی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سواگت ہے آپ تمام لوگوں کا شروعات انوراک پٹیریہ جی آپی سے 11 لوگ سبا کی سیٹ یعنی کی 36 گڑھ کی لحاظ سے اگر بات کریں تو لوگ سبا چناب وہاں پر ووٹنگ سبھی سیٹوں پر ہو چکی ہے کن مددوں کو آپ اہم مانتے ہیں کیا بھوپیش بھگیل کی اگریسیو پولٹکس ایکشن لیا جانا سرکار میں آنے کے بعد ہی تمام الگ الگ ماملوں کی ایس آئیٹی کٹھن کرنا بی جے پی کی طرف سے ونڈیٹا پولٹکس کا آروپ لگانا کیا یہ اس چناب کی دشا اور دشا تیہ کرتے ہوئے دکھے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ باستہوں میں جو راستے اس طرح پر مدد ہیں وہ باستہوں میں دسہ ادھسہ تیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نشطی طور پر 36 گڑھ کے اپنے مدد ہیں 36 گڑھ کا اپنا پرفارمنس ہے لیکن جب آپ لوگ سبا کے لیے مددان کرنے جاتے ہیں تو آپ کا بیہب کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے الیکٹرال پیٹرن بہت الگ ہوا کرتا ہے نشطی طور پر یہ چناب اگر جو نتیجے آئیں گے وہ سی ایم برودھ پی ایم یا پی ایم برودھ سی ایم کے طور پر ہم آپ انلائیز کریں گے کہ سرکار نے جو کام کیا تھا سو دن کے بیتر اس کے نتیجے کیا رہے اور اس کو پرفارمنس کو آپ ریپیٹ پڑکائے دوسرے سب سے بڑی بات ہے نبی میں سے 68 سیٹس کے اوپر کانگریس نے سفلتا پائی تھی تو نشطی طور پر اس سفلتا کو وہ دہرانا چاہیں گے اور اس کے لیے لگاتار انہوں نے محنت بھی کی ہے اس لیے اس چناؤں کو بھوپیس بگھیل برودھ نریندر بودھی کیا گیا دونوں کی چھبیوں کے بیچ میں ایک ٹکر کے طور پر دیکھا گیا اور مجھے لگتا ہے جب نتیجے آئیں گے تو انلیسس اسی طرح سے ہی ہوگا لیکن شیف انراغ پٹیریا جی کیا یہ فیور میں جائے گا موجودہ سرکار کے جو پردیش میں حالی میں 68 سیٹوں کا منڈٹ لے کر آئی ہے دیکھئے کم سے کم 2014 کے نتیجے تو ریپیٹ ہونے والے نہیں ہیں 2014 میں درگ کا جو سنسدی چیتر تھا وہاں بھر کاؤگری سے سفلتہ ملی تھی تابردھش تاہو وہاں سے چھناو جیتے تھے اور باقی دس سیٹوں پر بھارتی انتہ پارٹی نے سفلتہ حاصل کی تھی نصی طور پر کم سے کم ابھی تک جو انپورٹ ہیں اس کے مطابق کامورکسی سیٹیں بڑھنے والی ہیں ہو سکتا ہے کہ 50-50 کے آس پاس کہیں معاملہ ٹک جائے کیونکہ جب ایک بڑی سفلتہ آپ کو بلتی ہے تو اس کے انوگامی پروہاو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں فالو اپ جو ایک ہوتا ہے اس کے تحت ہی لوگ سوہ چناؤں ہو رہے تین مہینے بعد میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دم لوگ بیدھان سوہ چناؤں کے جو پرنام ہیں اس کے اولٹ تو کم سے کم لیکن بی جے پی سے یہ سوال اس لیے جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کی بی جے پی دوہزار چودہ والا پرفارمنس دہرالے اس بات کی گنجائش بہت کم نظر آ رہی ہے شریصن سندرانی جی کیا آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ اتنے مضبوط نہیں ہوں گے لہٰذا آپ جب لوگ سوہ کے چناؤں ہو پردھان منتری نریندر موڈی سے لے کر بی جے پی کے راشتی ادھیاکش 36 گڑھ میں آئے ہوں لیکن رمن سنگھ کے پندرہ سالوں پر ہی وہ ووٹ مانگتے نظر آئے راشتوات کے مدیوں کو اگر تھوڑی دیر کے الگ رکھ دیں تو تو کیا ابھی سے آپ فیس سیونگ کر کے چل رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جب ویدھان سوہ کے چناؤں کے پرینام آئے اور ہم پندرہ سیٹوں تک سیمیت رہ گئے تھے تو ہم لوگ بھی ہتاشا اور نراشا کے دور میں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریز کی سرکار نہیں نہیں بنی ہے اور وہ لوگ سوہ چناؤں میں کچھ بہت اچھا کرے گی تین مہنے کا کاریکال سو دن کا کاریکال کانگریز پارٹی کا تھا ہمیں لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں بھوپیش بھگیل جی نئے ارجا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ ہم کو دو پرکار سے لاب ہوا ہے چھتیزگر کی لوگ سبا کے چناؤں میں جہاں ہم ایک اور راشتی اس طرح کے مدی ہمارے کام آئے موڈی جی کا چہرہ ہمارے کام آیا دوسری اور بھوپیش بھگیل جی کی جو سندرانی جی آپ کو فیلال مافی کے ساتھ روگنا چاہیں گے کیونکہ سبرس ساہو پرس کانفینس کر رہے ہیں وہ آکڑے دیں گے کہ کتنی ووٹنگ ہوئی ہے سکشن ویدان سواک شیطر کے مددان کرمانگ نبے مددان کیندر کرمانگ نبے میں دو بھائیوں نے بیواہ کی پوشاک میں ہی مددان کیا ہے کوریا جی لے کے چرمیرک شیطر کے مددان کیندر کرمانگ انتر گودری پارا میں ایک سو دس ورشیہ مہلا بیمارانی چکرورتی کو اس کے پوتا گود میں اٹھا کر لائے مددان کر آیا پھر انہوں نے ویلچر کی مدد سے مددان کیا ان کو پھر واپس لے کے گئے بلدو بزار بیدان سواک شیطر انترگر تیلدہ میں سو برشیہ کیسر دیوی نے اپنے مددان کیندر کا پریوگ سویم چل کر کیا رائیپور لوگ سواک شیطر انترگر تیلدہ میں انٹھانوے برش کی کسٹوری شرمہ جو ہسپیٹل میں بھرتی تھی سٹرچر سے مددان کیندر تک آئی اور مددان کیندر پہنچ کر اپنا مددان کیا رائیپور جلے کے فافاڈی مددان کیندر میں شہید سمارک سکول کے 86 ورش کی رانی ویردی نے اپنا ووٹ ڈالا انہوں نے بتایا کہ جب میں اپنا پہلا بوٹ ڈالی تھی تب چناؤں میں امیٹ شاہی کا اپیوگ نہیں ہوتا تھا اور تھا تو وہ انڈیپینڈنٹ انڈیا کے پہلے ووٹرز میں سے انہوں نے اپنی پہچاند بنائی رائیگر کے گرام پنچائت کاسی چوہ مددان کیندر کمرانگ ایک سو پچاسی میں دیویانگ مدداتا دین دیل کھڑیا نے اپنے مطادکار کا پرائیوگ کیا اور کہا کہ میں بھلے ہی دیویانگ ہوں لیکن میرا ووٹ دیش کے ہیت میں ہے انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ بھی وہاں پہ دیا ہے جلہ جانجگیر چانپر میں پامگر ویدان سواکش شیطرہ کی 99 ورش کی روحینی دیوی شرما نے بھی مددان کیا ہے بیلاسپور میں ماننی اچھ نیالے کے ماننی نیائی دی پتی گن نیائی مورتی گن یہاں پر مکھے سچیف پردیش کے بریشت ناغرک گن راج نیتا منتری گن ماننی مکھے منتری کے سہیت انہوں نے آج اپنے اپنے کشیطرہ میں ووٹ دیا ہے 36 گرد راجیہ میں جیسے کی میں نے کہا پہلی بار پردیش بیدان سواکش شیطرہ میں دیویانگوں کے دوارہ دیویانگ مددان کرمی کے دوارہ مددان کیندر استعافیت کیا گیا تھا جلہ کوریا کے مکھالے بیکن پور مددان کیندر کرمان 108 میں جب دیویانگ سکھنندن سنگھ کو ایسا مددان کیندر کا پتا چلا تو انہوں نے اتصا کے ساتھ اپنا پہلا ووٹ ڈالا اور وہاں کی سویداؤں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی پرسندتہ بیکت کی ہے نیشنل ایسوشیشن فار دا بلائنڈ ہرابور رائپور چھتیسگڑ کے نو مدد آتاؤں کے لوگ تنتر کے مہاپر کے حصہ لے کر اپنے مطادیکار کا پرےوک ہے یہ سبھی بلائنڈ پرسنس ہیں جشپور کے مددان کیندر کرمان 247 بنیادی شالہ میں 85 ورشیہ گلاب چنجین نے اپنی تین پیڑیوں کے ساتھ اس لوگ تنتر کے مہاپر میں حصہ لیا دیبیانگ مدداتا لچپی نانائے نشاد رکمنی بریٹ ایم سنیتا گپتہ نے اپنا مطادیکار کا پرےوک ایک ساتھ سہارا بن کر کیا بلائسپور جلے میں سنکری ہافہ گاؤں میں رہنے والی 90 ورشیہ فیکن بھائی نے لقوہ گرست ہونے کے باوجود اپنا درد سنکل دکھاتے ہوئے اپنے مطادیکار کا پرےوک کیا کوربہ لوگ سواق شیطر کے انترگت بھرتپور سونت بیدھان سواق شیطر میں چندہہ گرام پنچائت کا آشریت گرام سیرہ ڈان پردیش کا سب سے چھوٹا مددان کیندر ہے مددان کیندر کرمہ 143 جہاں شت پرتیشت مددان ہوا یہاں ماترہ چار مدداتا ہے جس میں ایک ہی پریوار کے تین مدداتا ایوام بان بیوار کا ایک کرمچاری شامل ہے مددان شروع ہوتے ہی مددان ختم ہو گیا کیونکہ ایک ہی بار میں انہوں نے سچاروں نے وہ ڈال دی اس کے علاوہ کم مدداتا والے مددان کیندر کرمہ 162 ریولہ میں بھی شت پرتیشت مددان ہوا جہاں کل 19 مدداتا تھے 10 پوروش اوم 9 مہلہ اس پرکار کم مدداتا والے تیسرے مددان کیندر کانٹو 149 کے کل 11 مدداتاوں میں اسے 10 مدداتاوں نے مددان کیا چھے پوروش اور چار مہلہ اس مددان میں شامل ہے اس پرکار دو بوس نے 100% مددان ریزٹر کر آیا سرگوجہ کے ادھائپور کے مددان کرنے والے گرامینوں کی لمبی کتاریں لگی تھی ووٹنگ کے لیے اتصال ایسا تھا حریلال نام کا یوک شادی کی حلدی لگی ہونے کے بعد بھی مددان کے لیے پہنچا اس کا ماننا تھا کہ مددان بھی اتنا ہی جروری ہے جتنا کی بیوہ ایسا اس نے کہا ہے تو ایک خاص پینل اس وقت چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اور خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ کانگریس پر وقتہ ہیں دھننجے سنگھ جی سوال اب آپ سے ہے جس طرح سے ووٹنگ فیصد یہاں پر سامنے آ رہا ہے کیا کچھ آپ کو لگتا ہے دیکھیں پچھلی بار تو کانگریس کے لیے کسی طرح کی کوئی خوشخبری نہیں آئی صرف ایک سیٹ کو چھوڑ کر لیکن اس بار جو کانفیڈنس کانگریس میں نظر آ رہا ہے کیا صرف اور صرف ویدھان سبح چناؤو کی نتیجے کی وجہ سے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ اس بار ان کا جو ووٹ فیصد ہے وہ بڑے گا ان کا سمرتھن بڑے گا اور سیٹوں میں اضافہ ہوگا دیکھیں نشیطوں پر جس پر کاس ہے ویدھان سبح چناؤو میں کانگریس کو جنہ دیش ملا اور جو چھتیز گھر کی جنتہ جو بدلاؤ چاہ رہے تھی چھتیز گھر کے کسان چھتیز گھر کے یوہ چھتیز گھر کے محلائیں انہوں نے پردیش کی سرکار کو بدلہ ہے اس سرکار کو بدلہ ہے جو جس کے قارن پندرہ سال تک راجے میں ارزکتہ پھیلا بھرشتہ چاہ چرم سیمہ پر رہا کمیسن کھوری ہوا ہے پرساسنیک آتنکوات پھیلا ہوا تھا پوری طریقہ سے جو سرکار تھی وہ جنتہ کے ویروت میں کام کرنے لگ گئی تھی ایسا جنتہ کا ماننا تھا اور اس لئے جنتہ نے بدلاؤ کیا ہے اب جب 2019 میں چناؤ کرنے باری آئی ہے تو جس پرکاہ سے بھاجندہ پارٹی دس سانسدوں کا چہرے کو بدل کر یہ ثابت کیا کہ سانسد نسکری تھے تو راج کی جنتہ نے تیع کر لیا جو سانسد نسکری تھے اس کے لئے جیمیدہ تو کیندر کی نریندر مودی کی سرکار بھی ہے تو نسکری سرکار کو بدلنے کے لیے جنتہ چھتے اس پر بھی ہم بات کریں گے دھرنجے جی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو تمام گیارہ لوگوں کے ٹکٹ کار دیے جس میں سے دس سانسد بن گئے تھے اور ایک امیدوار بی جے پی کہار گیا تھا کیا اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں کیا وہ بیک فائر کرے گا یا پھر وہ بی جے پی کے ساتھ رہے گا اینٹی انکمبینسی کو کاٹنے کے لیے اور سبینا ذکر کر رہی تھی کانفیڈنس کا تو سوال کانگریس سے یہ بھی ہوگا کیا یہ کانگریس کا کانفیڈنس تھا یا اوور کانفیڈنس دکھا کیونکہ پیچھلے بارہ سے پندرہ دن میں یہ سارے سے کیمپیننگ ہوئی ہے بلکل اسے لے کر بڑے سوال اور بی جے پھر کانگریس کا ہی دکھ نہیں رہی تھی لگاتار ہم بنے وے تیسرے دور کی جو ووٹنگ ہوئی اس کے ساتھ تمام گیارہ سیٹوں پر وہاں ووٹنگ ہو چکی اب 23 مئی کو جب نتیجے آئیں گے تب اس کا سب کو انتظار ہیں لگاتار ہم خاص لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک پینل جڑا ہوا ہے سندرانی جی کیا سبھی گیارہ امیدواروں کے ٹکٹ کاٹ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہ انٹی انکمبینسی کو ختم کر دیا جو پندرہ سال کی سرکار کے بعد دیکھی جو لگاتار سانسچ چنے جاتے ہوئے نتاؤں کے ساتھ رہی کیا جو سینئر نتا تھے انہیں ٹکٹ نہ دے کر آپ نے خود اپنی پریشانی نہیں بڑھائی ہے دیکھیں ہم نے اپنی کوئی پریشانی نہیں بڑھائی ہم نے نئی لیڈرشپ کو لیڈرشپ کو بھارنے کا اثر دیا ہے مانیے موڈی جی نے ایک چھتیز گڑھ میں پریوک کیا نئی لیڈرشپ کو آگے لانے کا اور کئی نے کئی ہم اس میں سفل ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گا جو پرنام آئیں گے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم دو پرکار سے لابانویت ہوئے ایک ہماری کیندر کے مدے موڈی جی کی سرکار کے چہرہ موڈی جی کا لیکن یہ ایکسپریمنٹ سندرانی جی یہ چھتیز گڑھ کے لیے ایکسپریمنٹ کیوں ہوا آپ نے کسی اور سٹیٹ میں تو ایسا نہیں کیا کہ سب کے سب آپ نے بدل دی ہوں وہ بھی جو جیتے ہوں وہ بھی جو ہار گئے ہوں یہ مدی پردیش میں تو نہیں دکھا میراجستان میں تو نہیں دکھا یہ تو ہم اپنے آپ کو صحبہ کے شالی مانتے ہیں کہ موڈی جی اور امی شاہ جی کی جوڑی نے پہلا کوئی اگر پریاض کیا ہے نیا پریو کیا ہے تو رائی پور اپنے شکل کیا سوال اسی لئے کیا یہ فیس سے بھو رہی کیا ہے بچنے کی کوشش سبینا بلکل شیفنورا پٹیریہ جی آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے جو کہ میرے سیوگی مقصود بریک میں جانے سے پہلے جاننا بھی چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ آپ اس کا جواب یہاں پر دیں جس طرح سے چھتیز گڑکین گیارہ لوگ سبھا سیٹوں میں کانگرس کی طرف سے وہ کیمپین نظر نہیں آیا جس کی امید کی جا رہی تھی اور بی جی پی کے تمام دگج آئے اور خوب ہمکار یہاں پر بھری اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کانگرس کا یہ کانفیڈنس ہے اتنا کافی ہے دیکھیں باس تو میں کانگرس کا مجھے لگتا ہے یہ اوور کانفیڈنس زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہر جیت کے لئے ہر قدم کے لئے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے ایک اچھے سینہ پتی اور اچھے سینہ کی خوبی ہوتی ہے کہ ہر انچ جمین پر اپنی رکشہ کرے اور اپنی پوزیسن کو ریٹین کرے اگر آپ کو بیدھان سوا چناؤں میں ایک بڑی سفلتہ ملی ہے تو جرور نہیں کہ وہ لوگ سوا چناؤں میں بھی آپ کو بیسی ہی سفلتہ ملے کیونکہ لگاتار کئی راجیوں میں آپ بیدھان سوا چناؤں کے نتیجے الگ طریقے سے دیکھتے ہیں اور لوگ سوا چناؤں کے نتیجے الگ طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے تو سبق لیتے ہوئے پورے گھر کے بدل ڈالوں کی ترج پہ پورے گیارہ کے گیارہ اپنے پرتیاسی بدل دیئے انہوں میں سات بار کے سانسد رمیس بیس بھی ہیں جو ایک بڑے جو پوروی سمودہ ہے اس کا پردت کرتے ہیں اس کے بھاوزود بھی ان کے ہاں کوئی مربر نہیں ہوئی کوئی چنگا لی نہیں چھوٹی کیونکہ انہوں نے ایک نیا پریوگ کیا یہ پریوگ کیا بھی اس دیے گیا تھا کہ دلی ملیسپل کارپرسن میں پورے پورے پارسدوں کٹے گئے تھے اور بھارتی انتہ پارٹی کے پکچے میں بہت بہتر نتیجہ آئے تھے دننجے جی پرچار میں پیچھڑ گئے دننجے سنگھ چاکور پرچار میں پیچھڑ گئے کیا نتیجوں میں آگے بڑھ پائیں گے اور کس آدھار پر بڑھ پائیں گے پردان منتری نے اگر اپنے نام کے آگے چوکیدار لکھ لیا تو رمن سنگھ کے ایک تنز پر مکہ بنتری نے اپنے نام کے آگے چھوٹا آدمی لکھ لیا تو چناؤں دراصل ہو کس کے بیچ رہا تھا دیکھیں ہم چناؤں میں کہیں پیچھڑ نہیں ہوئے لگا تار ہمارے کانگریس پارٹی کے اسٹار پچارہ اسٹار پچارہ چھتیز گھر آتے رہے ہیں اور چھتیز گھر کتنے آئز آپ نمجو سنگھ سددو کے علاوہ آپ کے راشتی ارڈیکشن محض دو رہلیاں کی گیارہ لوگ سبھا کی سیٹھی آتی ہیں نمجو سنگھ سددو بھی کچھ جگہوں پر ہی جا پائے اسٹار کیمپینر بلایا پارٹی سے آپ نے مانگا ہی نہیں یا پارٹی نے آپ کو دیا نہیں لوگ لوگ نہیں نہیں لوگ سبھا چناؤں گھوشنا ہونے کے پہلے ہی آدھرنی سری راحول گاندے جی بستر میں آیا تھے اور وہاں پہ کسان سممان پتر کسانوں کے ویتیت کیے تھے ایک بڑا سبھا وہاں پہ انہوں نے کیا تھا اس کے پہلے راپور میں انہوں نے ایک بڑی سبھا ہوئی تھی کسانوں کا سممان پتر انہوں نے دیا جہاں پہ انہوں نے مینموم انکم گارنٹی ہو جنہ کے بارے میں چھتیز گھڑ کے مادھیام سے دیس میں سندیز دیا تو لگا تر راحول گاندی چھتیز گھڑ آتے رہے ہیں چنہوں پرچار کے دوران بھی انہوں نے ڈیرنٹر یہاں پہ سوشل میڈیا کے نادھیام سے انہیں مادھیام سے انہوں نے ڈیرنٹر سے بڑے ہوئے ہیں اور چھتیز گھڑ دنہوں ہی بہت الگ چیزیں ہوتی ہے دھننجا سنگھ تھاکور جی چلی آپ کے پاس آئیں گے سندرانی جی آپ کے طرف روک کریں گے بی جے پی وکاس کے مددے سے راشترواد کے مددے پر آگئی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چھتیز گھڑ کی جنتہ اور خاصتوں سے ایسے علاقے جو آج بھی نقصر پربھاوت ہے جو آج بھی آدیواسی بہولے ہے جہاں جل جنگل زمین کے لیے آج بھی جدو جہد ہے وہاں پر راشترواد کا مددہ کچھ خاص کام کر پائے گا اور تیس مئی کے نتیجے یہاں پر اس کے حساب سے آپ آئیں گے ٹریک تو نہیں بدل لی آپ لوگوں نے دیکھئے راشترواد ایک مددہ نشیط روح سے تھا پر پانچ سال میں موڈی جی کی سرکار کے دوارہ جو وکاس کے کام کیے گئے جنتہ کے لیے یوجنہ دی گئی وہ بھی ایک مددہ تھا اور بھوپیج بھگیل جی جو کارے پرنالی تھی وہ بھی ایک مددہ تھا ایسائیٹیوں کا گھن کرنا شراب بندی پر یوں ٹرنڈ لینا بیروزگاری بھتے پر یوں ٹرنڈ لینا جاتی وادی جو ماہول چھتیزگڑ کا ایک شانت ماہول بھگڑتی کانون ویبستہ لگاتار ویاباریوں کا پرن حتیان جس پرکار سے کانگریس کے کاری کرتاؤں نے گنڈا گردی کر کے پولیس کے ساتھ درویویوار کیا یہ بھی ایک ویفلتہ میں کہوں گا بھوپیش بھگیل جی کی نیجی روپ سے سرکار کی جو ویفلتائیں تھی وہ سامنے آئی اسی کارن سے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس نے پرچار تو پورا کیا لیکن کانگریس کو لوگوں نے چار مہنے میں ہی اسویکار کر دیا اسویکار کر دیا میں آپ کو بتا دوں آپ آششریں نہیں کرے گا جس دن تیئیس مئی کو پرنام آئیں گے اس دن چھتیزگڑ کی گیارہ کی گیارہ لوگ سبہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جولی میں آ جائے تو کسی کو آششر نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کی درگ میں مکہ منتری جی رہتے ہیں گرہ منتری جی رہتے ہیں چار چار منتری رہتے ہیں درگ میں سروادھک مدان ہوا ہے اور وہاں سے ہمارے پرتیاشی نشت روپ سے ویجے پرگیل وہ سیٹ تو کانگریس کی کمزور اس لیے بھی اومینٹ وہ سیٹ ہے اور ساؤ کسی امیدوار کو بنایا نہیں گیا مکہ منتری بنانے کا وعدہ تھا وہ بھی نہیں پورا ہو پایا ایک آخری ایک آخری سوال دننجن سکھ ٹھاکور پلیز ریسپونڈ ٹی ایس سنگ دیو سرگجہ میں آپ کو ساری سیٹیں جیتا کر لائیں اب کیا لوگ ان کے نام پر ووٹ دیں گے اگر یہی کام درگ میں آپ جا کر کریں گے تو کیا یہ آپ کو بیک فائر کرے گا آپ کیسے مکہ منتری کے علاقے میں بھی مضبوطی نہیں دکھا پا رہے ہیں اپنی دیکھئے نیشی طور پر ٹی ایس سیدھے ہو جی امبی کا پور سے جو جناہ دیش لے کر رہا ہے وہ جناہ دیش آج ہی برکا رہا ہے لوگ سوا سیڑ بھی مانے ٹی ایس سیدھے ہو جی کے کسل نیتیت میں مانے مکہ منتر بھوپیز بھگیل جی کے نیتیت میں اور درک سیڑ کو بھی ہم ماننی تامدھر سوہ جی کے نیتیت میں ہم جیتنے جا رہے ہیں اور اتحاسی متوں سے ہم جیتیں گے اور لگاتار جس پرکار سے چھتیز گر کی جنتہ کا ریسپونس کانگریس کے سرکار کے کاموں کے پرتی رہا ہے یہ ہمارے جی سب سے بڑے ویجا کا کارن رہے گا ہم نے جو کہا سو کیا ہے ساٹھ دیر کی ہماری سرکار سنڈرانی جی اس کے بعد بریک پر جائیں گے وقت کامی سنڈرانی جی میں سب سے جان رہے ہیں میں میں بھائی دھنینجے تھاکر جی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اگر اگر سرگو جا کی سیٹ کانگریس ہار جاتی ہے درک کی سیٹ کانگریس ہار جاتی ہے اور چھتیز گڑ میں آٹھ نو سیٹے کم سے کم کاؤنگریس ہار جاتی ہے تو کیا اس اسٹیتی میں یہ لوگ اپنی ہار کو سکار کریں گا اور یہ مانیں گے اب یہ ریفرینڈم ویدان سوا چنانو میں سرکار کے سو دنوں یا ساڑ دنوں کے کام پر نہیں ہو رہا ہے ونہ تو پھر دلی میں جو نتیجہ آئے تھے کیندر میں آپ کی سرکار بننے کے بعد اور بیہار میں جو نتیجہ آئے تھے اگر اسے ریفرینڈم مانا جاتا جو کی وپکشی پارٹیاں کہہ رہی تھی تو پتہ نہیں کتنے اسٹیفے ہو جاتے سرکار گر جاتے بہت شکریہ وقت کی کمی ہے